بھارت کے مدرسوں میں بچوں کو موڈرن ایڈوکیشن ملتا دیکھ پاکستانیوں کی ہو گئی راتوں کی نیند حرام شاہ انڈیا کے مدرسوں میں موڈرن ایڈوکیشن ہمارے یہاں تو بائی تھا ادھر در سب کچھ علا دہی ہے ادھر تو علا کی سسٹم ہے در تو ایڈوکیشن نام کا کچھ بھی نہیں ہے مدرسوں میں خاص طور پر لیکن آخر بھارتی ہے مدرسوں میں موڈرن ایڈوکیشن مجھے چیز سمجھیں پہلے تو یہ بہت چاہم لوگ کریں گے تبھی اس کے بارے میں میں کچھ آئیڈیا لگے گا آخر کیا ایسا موڈرن ایڈوکیشن مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے کونوں ان کرتے ہیں شگیت کس کو پتا ہے بتاؤ جلدی بتاؤ او بھائی سب کو پتا رہا ہے اوہ بھائی سب کو پتا رہا ہے اوہ بھائی سب کو پتا رہا ہے اچھا کیا کیا پڑھائی کرتے ہو آپ لوگ مجھے بتاؤ یہ کونسا سبجیکٹ ہے بیٹا دورسول اشیہ دورسول اشیہ دورسول اشیہ اچھا اس میں کیا پڑھتے ہیں بیٹا عربی عربی پڑھائی جاتی ہے اوکی اچھا یہ کیا ہے ابتدائی سائنس اس میں سائنس پڑھائی جاتی ہے بھی یہ تو تو نام و نشان نہیں ہے مجھے انٹرینس آتے ہیں بھائی اچھا لگتا ہے پڑھنے ہیں اچھا سبجیکٹ کونسا لگتا ہے آپ کو سبسچا عربی عربی یہ کونسا سبجیکٹ ہے بہائی اسلام اس میں اسلام کے بارے میں جو باتیں بتانے جاتی ہیں یہ کونسا کتاب ہے دورسول لوگات الارویہ یہ چلیے یہ کونسا کتاب ہے بھائی اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ ہندی جلدی جلدی باتا دیں تمہاری ٹیچر آئے گے تو کہہنے ہم کلاس کو کو دسچوپ کر رہی ہوں پڑھائی دسچوپ نہیں کروں گی بلکل بھی وہ کتنا اچھا بچہ ہے دیکھیں وہاں پہ پڑھائی کر رہا ہے چل دی سلام بتا دو نام بتا دو مشکر ہا رہا ہوں کیا نام ہے تمہارا جلس کی طرف بھلال لکیم پور لکیم پور سے آئی ہو آپ کہاں سے آئی ہو بیہر بیہر سے آئی ہو جلا باستی ہیو پی بھارائی سے کہاں سے آئے ہوquAT اے filر lasting لاتھوں آزمگڑ ڈہلی ڈھلی پہ باس بیحار ا sacrifices ایک بات کا جواب ڈہلی sou سبخت ڈی준 موسیقی 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 اور ملانا سالے زفر صاحب اور باقی کون سبجیکٹ اچھا لگتا ہے انگلیش انگلیش کوئی پویم آتی انگلیش میں واہو یار انگلیش میں بچوں کو بھائی کچھ انگلیش میں اچھی رہتی ہے پڑھنا میں بہت مزا بھی آتا ہے اس میں جی بلیان سننی ہے کہ انگلیش کم آتی پڑھنا اتنا ہی نہیں انگلیش کا کم آنا بھائی کیا انگلیش میں کوئی پویم یاد ہے اچھے ہمارے دیش کے پردھان منتری کا نام پتا ہے نرندر موڈی اور مخی منتری کا نام ادیتنا اچھے صحیح نام لیا ہے بڑھاو مات ہے بکا دو جو یوگی آدیتنا آپ کے پاس نسی آٹی کی تمام کتابیں ہیں دیکھئے میں دیکھنا چاہوں گی یہاں پر جلدی جلدی دکھا دیجے مجھے ادھر کری ادھر کری یہ دیکھئے ڈھین، آنی اچھا عربیا اور سائنس کی کتاب میں نے دیکھی دیا بھی یہ ہے عربیا وہ سبجیک جو ان بچوں کو خوب پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہے ابتدائی سائنس ابتدائی سائنس کی کتاب ہے اس میں کیا سکھاتے بڑھا سائنس کے بارے کو بتایا جاتے ہیں یہ سائنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ تو اردو پہ لکھی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں آپ پڑھی ہوگی یہ لکھی اردو میں ہے لیکن یہ ہے سائنس کی ہی کتاب جس میں سائنس کے تمام آپ دیکھ سکتے ہیں کلاس آدھا کھالی ہے یہ آدھا پر آیا یہ تمام چیزیں یہاں پر ہیں تو سائنس اچھی لگتی ہے کی نہیں جی اچھی لگتی ہے بہت بڑی بات ہے کونسی کتاب ہے دیکھ لی جائے یہ کونسی بٹا یہ اردو کی ہے تو یقین کار ہمارے پاس ہماری کتاب اس کا نام ہے ہماری کتاب اردو کی یہ کتاب ہے اب یہ تک کس لیسن تک پہنچو آپ لوگ یہ آپ کی کوپی ہے ابو بکر کون ہے ہماری کوپی آپ کی کوپی دکھاؤ کتنی اچھی رائٹنگ رائٹنگ دیکھ بچے کی محمد حمزہ یہ بہت برائیڈ سٹوڈنٹ ہے ویری گوڈ اچھا یہ کس چیز کی انگلیش یہ انگلیش کی انکی یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھانے کا میرا کارن یہ بھی ہے کلاس کی بھیتر ان بچوں کی میں سلیبس چیک کر رہی ہوں ان کی کوپیز چیک کر رہی ہوں یہ دکھانے کا کارن یہ بھی ہے ساتھ ہی آپ سمجھیں جو آم سکولوں میں جس طرح کی پڑھائی کرائی جاتی ہے پلکل ویسی ہی پڑھائی بھی یہاں ہوں گے اور چونکہ ان کو دین کی پڑھائی پڑھانا بھی ضروری ہے جو کہ یہاں کا ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے تو وہ کتابیں بھی یہاں پر ہیں ایرابیکی، اردو کی اور ساتھ ساتھ انگلیش، ماتز، ویجیان یہ کونسی کتابیں بھی بتا؟ گھڑت اچھا کہاں سے ہوا آپ یہ بتاؤ ہم کشمیر سے کشمیر سے ہو آپ اچھا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے لکھنو گھوما گھوما ہے کی بس ایسی کلاس میں بس پڑھائی کرتے رہتے ہیں نہیں پڑھائی بھی کرتے ہیں تو جب ساتھ اجاز مانگتے ہیں اور گھومنے بھی جاتے ہیں کبھی کبھی اچھا لکھنو میں سب سے بڑی آ کیا لگتا ہے بچے آگے پڑھائے سب سے بڑی آ جی بچے آگے آگے ہیں جاندہ کرتا گرہ ہے تو یہ رمجم کتاب ہے ہندی کی ہندی پڑھنا اچھا لگتا ہے بیٹا یہ آتی نہیں تھی یہاں مولانا صاحب نے بہت اشترہ سکھایا ہمیں ہمیں کشمی میں یہ سب یک نہیں ہوتا سکھو میں جب سے ہم یہاں آئے تو مدرس میں ہمیں یہ اس پر بہت زیادہ دیان دیا پہلے سے ہی ہمیں اپنا نام میں لکھنا نہیں آتا تھا ہندی میں جب سے ہم یہاں آئے تو ہم نے ہندی سکھی ماشاءاللہ بہت تھوڑی اتنی نہیں سکھیتے مگر تھوڑی بہت اپنا نام اپنے گھر کا نام اپنے بھائیوں بھائیوں کا نام بہت اشترہ لکھ پاتے ہیں اپنے کوپی میں جلدی سے کشمیر میں کہا رہتے ہو گیٹا ہم کفاڑا سے ہمارے کپارہ ہو رہتے ہیں ہنوارا میں بہت بڑی بات آیا میں تو یہ مدرس سے دے کیران رہے گا ہوں Shalli اب یہ ہنڈی میں اپنا نام لکھا ہے جے دے گھے جا میریہ گھر اپنے نام لکھا ہے جب پر والو اللہ گھ پر سے گھالوں کی لگے دورنے آسمان میں جھو جن کر کالے بھائی کچھ جوکر سے تون فلائے کچھ ہاتی سے کچھ اونٹوں کچھ ہاتی سے سون کچھ ہاتی سون اٹھائیں کچھ اونٹوں سے گھو بڑھ آلے کچھ پریوں سے پنک لگائیں آپس میں ٹکراتے رہ رہے ہیں سیروں سے متوالے بادل راسترگیت کس کو پتا ہے بتاؤ جل دی بتاؤ راسترگیت کس کو پتا ہے بتاؤ جل دی بتاؤ راسترگیت کیا ہے اچھا ایک بر سا پتا دو کیا ہے راسترگیت بیری گوڈ تالی بجا دو اپنے لئے اور میرے لئے بھی دیکھو نا یار یہ دیکھو یہ بڑھاں کے بچوں کو یہ انڈیا کا مادرن مدرسہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ وہاں پر کیا ایڈکیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے ہیں کیا ایڈکیٹ کر رہے ہیں وہاں پر سائنس انگلیش ہندی اردو دنیا کی ہر چیز وہاں پر سن کو سٹیڈی کرائی جا رہی ہے اور ادھر ہمارے ہیں تو سسٹر نہیں میرے میں خود آج یہ چیز دنگ رہا گیا بھارت کے مدرسوں میں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سٹیڈی ہے نہیں ہے کہ تم کو صرف اسلام کی سٹیڈی دی جائے نہیں بھئی ہر چیز کی سٹیڈی انگلیش تک سکھائی جا رہی ہے وہاں پر آپ کو سائنس تک بتائی جا رہی ہے اردو بھی سکھائی جا رہی ہے ہندی بھی سکھائی جا رہی ہے مذہب ہر چیز دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی جائے بلکل بھئی اسلام کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر موڈرن ایڈکیشن وہاں پر دین جا رہی ہے بچہ آگے نکلے اور ملک کا نام روشن کر نہیں بھئی خور Person متابع کر رہا ہے میں ہندو کو مسلمان کراsch نہیں تو write youtube پر ویڈیو پڑھیں چاکے سرے كابل ورے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے ہندووں کو مسلمان کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھائی صاحب ہندووں کو مسلمان کر لینا ہے ہم نے بھائی کافروں کو نہیں چھوڑنا اس کے علاوہ ان کے موں پہ کوئی بات نہیں ہوتی رہے ہیں انڈیا کے بچوں کو دیکھو وہ تو کسی بچے نے بولا ہے تو ایسی بات تک نہیں کی ہو یار یہ کیوں یہ صرف یوگی جی اور موڈی جی کی وجہ سے ہوا ہے یو بی میں مدرسوں میں بڑا ظلم کرتے ہیں یہ دیکھ یو بی میں مدرس صرف کشمیر سے بچے آئے ہوئے کشمیر سے آ رہے ہیں بھائی بھائی کونے کونے سے آ رہے ہیں لکھنو گے اندر کے بھائی لکھنو یو بی میں آتا ہے بہار سے کتنے آوئے ہیں بھائی کونے کونے سے دہر بچے آ کے ایجوکیشن لے رہے ہیں یہ یو گی جی کا ظلم وہ بھائی صاحب جوگی جی اور موڈی جی نے بولا ہے اسلام کی بھی ایڈوکیشن دو لیکن ساتھ دنیا کی بھی دو بچوں کو تو پتہ لگے گیا ہو رہا ہے اس دنیا میں وہ بچہ کشمیہ سے آیا مجھے ہندی نہیں آتی تھی کہتا ہے میں نے یہاں پر آگے سیکھی سیکھی اپنے نام بھی لکھے تو ان پڑھ بھی لیتا ہے وہ ہر چیز کر لیتا ہے ہر چیز کر لیتا ہے پر خاص کا ٹیچر ہندی پہ بہت سواجہ دے یہ بچہ ہوتا ہے اس کو ہندی تک نہ آتی تو بھائی یہ مدرسہ میں جاتا صرف اس کو اربی ہے یا اور ایڈوکیشن دیتی تو بھائی یہ کیا کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ سیم یہ حال ہمارا ہے اس ٹائم پر جو اس بچے نے بولن کے پہلے میرا یہ حال تھا یہ سیم آج چکے اس پاکستان میں بچوں کا یہ آتی یہ بلکم ان کو میں کہتا ہوں میں بیٹ لگاتا ہوں بھائی جاؤ یہاں کے مدرسہ کے سٹوڈنٹس کو بولا پاکستان کا نیشنل آنثم ایک دفعہ سنا دے نہیں میں ہی سنائے گا میں در بیٹ لگا آگے کہتا ہوں میں نے ایک انٹرو میں دیکھا بچوں سے پوچھے کیپیٹل کا نام پاکستان کا وہ بولتے ہیں نور دوسرے کوئی بولتے ہیں کراچی ان کو یہ اسلام آباد نہیں پاتا بھائی یہ وہاں کے بچوں کو دیکھوں کیس طرح ایڈوکیشن کی جاتا ہے پرائیم ریسٹر کا نام دستی بتا دیا مطلب راشتر گھی اور ہر چیز بتائی انہوں نے بہت دور مدرسوں میں آر تیس کی تعلیم دی جا رہی ہے مطلب کہ یار وہاں کے واقعہ میں مدرسوں کو موزی جو یوگی جی نے موڈرن کر دیا افتدائی سیس مطلب سائنس کی بھی ایڈوکیشن دے رہے ہیں مطلب کہ موڈی جی نے ایسا کر دیا ہے کہ بھائی آپ مدرس سے بچے بھی آگے لیڈ کر سکتے ہیں بلکل بلکل اپنی نوکلیاں کر سکتے ہیں بھائی اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن نے سائنس کی بھی اور ساتھ دوسری انگلیش بھی اور چیزیں کی بھی تعلیم دیکھ ایسے موڈرن بہت ہے موڈرن مدرس موڈی جی کا موڈرن انڈیا اور اس کا موڈرن مدرس سے یہ چیز بہت اچھی مجھے لگی ہے بلکل